موسیقی 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 کا انعقاد ہوا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان ویمنز ٹیم کو ہوم کنڈیشنز جو ہیں اس سے فائدہ اڑھانا چاہیے اور جو اس سے پہلے ہم جو پرفارمنس جو اس سے توقعات وابد سے کی جاری ہوئی وہ نہیں پیش کرسے گی تو وہ پرفارمنس جو ہے اب انہیں پیش کرنے کا موقع ملے گا جو کہ گو کے شہدادہ اس وقت جو ہے کمپریچر کافی ہائی ہے اور کافی یہاں پہ گرمی بھی ہے آج تو تھوڑی سی ہوا بھی چلی دن میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے لیے ایسا جو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ یہ کھلاڑی جو ہیں پروفیشنل ہوتے ہیں اور اس تیاری جو ہے وہ مطلب اسی انداز میں کرتے ہیں کہ انہیں تمام موسم میں چاہے وہ گرم ہو سرد ہو یا مخالف موسم ہو ان کے مزاج کی مطابق اس میں وہ اپنی پرفارمنس پیش کر رہے ہیں اسی طرح کی مطلب ان کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان ویمنز ٹیم کے لیے اور ان کی کھلاڑیوں کے لیے یہ اچھا موقع ہے کہ وہ بہترین پرفارمنس پیش کریں بہترین پرفارمنس پیش کریں آسفان صاحب ہے ماضی کی اگر ہم بات کریں ویمنز ٹیم کے حوالے سے پچھلے دو سال کی کارکردگی کی حوالے سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کارکردگی جو ہے اب تک وہ بہتر ہوتی نظر نہیں آرہی ہے حالانکہ ہم نے فوراں کوچ بھی رکھے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں کہ فوراں کچھ بھی ہمارے جو نوجوان ویمن کرکٹرز ہیں ان کو صحیح گائٹ کرتے نظر نہیں آرہے ہیں اس کو اس قسم کی ٹریننگ دیکھتے ہوئے نظر نہیں آرہے ہیں اب ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے کے بعد جو ہے کچھ تبدیلیاں ضرور ہوئی ہیں اس ٹیم کے اندر دو سے تین نئے پلیئرز کو شامل کیا گیا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ پی سی بی کا ایک اچھا اقدام سیلیکٹرز کی جانت سے دیکھئے یہ تو اقدام بتائے گا جب نتیجہ ہے نتیجہ اپنے سے کمزور ٹیم کے خلاف اگر پاکستان کھیلتا ہے پاکستان نے ویس انڈیز کی ٹیم کو بھی ہرایا ہے ویس انڈیز جی جب پاکستان آئی بھارت کی ٹیم کو بھی ہرایا ہے پہلی مرتبہ جو ورلڈ کپ میں ہرایا ہے وہ بھارت کو پاکستان کی ویمن ٹیم میں ہرایا تھا لیکن ویمن ٹیم کے ساتھ مسائل اب آپ نے فورن کوچ کی بات کی فورن کوچ مارک کولز ایک فورن کوچ رکھے تھے نیوزلینڈ سے ان کا تعلق ہے وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے کچھ نہ کچھ انبن ہوئی تھی ان کی اور جو میں نے معلوم کیا تو ان کی انبن جوسفق کی چیپ سیلیکٹر تھی ان کے ساتھ کوئی ان کا تعلق ٹھیک نہیں بن پایا تھا تو وہ چلے گئے چھوڑ کے ابھی بھی ہیں اب جو ہیں وہ ڈیویڈ ہیمپ ہیں ان کا نام بھی وہ اتنے زیادہ لو لائٹ لو لائم لائٹ میں نہیں آتے ہیں وہ اس نے ان کی کارکردگی کا نہیں پتا جب تک کارکردگی آپ کی نظر نہیں آئے گی اب میں آپ کو ایک بات آتا ہوں جو پی سی بی کی آپ تعریف کر رہے ہیں مجھے حیرت ہو رہی ہے ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات میں کر رہا ہوں ایک بڑے سپانسر ہیں جو پاکستان ویمن ٹیم کو سپانسر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پی سی بی نے یہ استحار دیا تھا یہ اندیا دیا تھا کہ ویمن ٹیم کو سپانسر کی ضرورت ہے لیکن انہوں نے مجھ سے کوئی ہفتہ پہلے مجھ سے کہا کہ ہم نے پی سی بی کی ویمن ٹیم کی جو ہیڈ ہیں ان سے رابطہ کیا لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا ایک ہفتہ پہلے تک کوئی جواب نہیں آیا اب مجھے بتا نہیں کہ اس وقت کی کیا سیچویشن ہے اگر پاکستان کرکٹ بورٹ چاہتا ہے کہ ویمن ٹیم میں پیسہ آئے ایک تو پیسہ تو لائے ہیں یہ کہ بزنس کلاس میں ٹریول کرتے ہیں باقی بھی ان کی سہولیات بہتر ہوئی ہیں بلکل ہوئی ہیں لیکن اگر سپانسر کوئی آ رہا ہے تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ہفتہ پہلے کی بار تو یہ صورت اہل ہے باقی چماری عطا پتو جیسے ریاض بھائی نے کہا بہت مچور کھلاری بہت اچھی کرکٹر مانی جاتی ہیں دنیا میں کیونکہ انہوں نے ورلڈ کپ میں مجھے یاد ہے سنچری بھی سکور کی تھی بلکل ایسا ہی ہے بھی بہت اچھا کھیلتی ہیں بڑا نام ہے ان کا پاکستان نے بھی ان کے فین موجود ہیں جن کو میں جانتا ہوں آہ تو آج بڑی اچھی پرس کونسنس رون ہے کہ ان سے سوالات بہت زیادہ ہوئے سری لنکا کے حوالے سے زیادہ سوالات ہو گئے بجائے اس کے لئے کہ ہم نے دیکھے کہ اپنے صاحبی بھائی جو ہے کرکٹ کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں ان کے ملک کے حوالے سے زیادہ بات کرتے ہیں لیکن انہوں نے اچھا ٹیکل کیا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے میرا کام ہے کنٹرول ریلیبل کو کنٹرول کرنا بڑا اچھا جملہ انہوں نے بولتا تھا کنٹرولیبل کو کنٹرول کرنا میرا کام ہے وہی ہم کرنے آئے ہیں اچھی کرکٹ کھیلیں گے موسم ذرا سخت ہے یہاں پر سو آن سو فورت تو اچھا مقابلہ ہوگا ابھی تو مقابلے میں دیر ہے مقابلے میں دیر ہے ناسس آپ کیا کہیں گے فیفا کی جانب سے پاکستان فوٹبال پر پابندی لگی ہوئی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان فوٹبال کا نقصان ہوتا دکھائی دے رہا ہے عزباللہ میں شکلان جی بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تینکیو بہرمش ازادہ مہین بھائی کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور خاص طور پر کےکٹ کے ساتھ ساتھ فوٹبال کو ڈسکس کیا فوٹبال اس وقت پاکستان کی وینٹی لیٹر کے اوپر ہے بیکوز آف دی سسپینشن سسپینشن اور یہ ساری سٹوری دوہزار پندرہ سے لے کے بیچ میں اٹھارہ میں لفٹ بھی ہوئی اس کے بعد انیس کے اندر دوبارہ سے پاکستان کی سینئر ٹیم بھی گئی انڈر نائنٹین کی ٹیم میں خود امان لے کے گیا ٹریک کے اوپر آگئی دوبارہ سے معاملہ جو ہے وہ جو سپریم کورٹ کی فیڈریشن ہے شفاہ خسین شاہ صاحب کی انہوں نے فوٹبال ہاؤس پہ قبضہ کر لیا اس کے بعد پھر فیفا نے سسپینشن لگا دی پھر دوبارہ گورنمنٹ نے انٹروین کیا پچھلی حکومت نے پھر ان کو فوٹبال ہاؤس واپس دلوایا فوٹبال ہاؤس واپس مل گیا لیکن فیفا ہمیشہ جب کہیں سٹینڈ لیتی ہے تو اس نے بڑے بڑے ملک دنیا کے بڑے بڑے ملک جہاں پہ باشاد بھی موجود ہے جہاں پہ ڈکٹیٹرشپ بھی موجود ہے ان کو بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا کہ بھئے اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آپ فیفا کے پلیٹ فارم سے فوٹبال کھیلنا چاہتے ہیں تو فیفا نے ان کو کہا کہ فوٹبال ہاؤس آپ کو مل گیا لیکن جب تک آپ کو ایکاؤنٹس نہیں ملیں گے اس وقت ہم آپ کو آپ کی سسپینشن لیفٹ نہیں کریں گے سسپینشن لیفٹ ہونے کی کنڈیشن ہے اس وقت ایکاؤنٹس یہاں پہ دو چیزیں ہیں جزاد دو چیزیں یہ ہے کہ جب آپ کو فوٹبال ہاؤس مل گیا تو میں سمجھ تو کہ نورمہ سینڈ کمیٹی کے جو چیمن ہے حارون ملک صاحب ان کو یہاں تھوڑا سا فلیکسبل ہونا پڑے گا یہاں پہ پاکستان کے فوٹبال کے مفاد کو ان کو فرس کیونکہ ان ایک ہی آدمی جس کے بعد فیفا کا ایکسس ہے بات کرنے کا وہ ہے حارون ملک لیکن اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی الیکشن نہیں کروا سکے میں یہی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اب سب سے پہلی پرائیٹی کیا ہے کہ فوٹبال ہاؤس مل گیا اب ایکاؤنٹس کے لیے انہوں نے نے کہا ہے کہ فیفا نے کہا ہے کہ جب تک یہ ایکاؤنٹ سینڈ آور نہیں کرے گا شپاکشاہ گروپ ہم پاکستان سے سسپینشن لفٹ نہیں کریں گے لیکن یہاں پہ میں یہی آپ کو بات بتانے جاتا کہ اگر حارون ملک صاحب کو ایک اچھی ای میل فیفا کو ڈالیں گے بھئی ہم نے ایک ٹیمپریٹی ایکاؤنٹ ہمیں کھول لیتے ہیں اس وقت تک فر ڈا ٹائم ونگ جب تک یہ کیس چل رہا ہے یہ چلتا رہا ہے فوٹبال کو تو وہ نہیں روک سکتے ہیں یہی سیچویشن فیصل سالیات پہ آئی تھی تو فیصل سالیات نے ورلڈ کپ کا جو کولیفائنگ راؤنٹ تھا وہ جا کے بہرین میں پوری ٹیم کی تیاری کرائی وہی کہ ٹیم نے تیاری کی اور وہ کولیفائنگ کھلنے بھی چلی گئی تو اگر یہ پاکستان کے سسٹم کے اندر ہوتے حارون ملک صاحب کیونکہ وہ کینیڈیاں نے وہ یہاں کی سیچویشن کو نہیں سمجھ سکتے گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں سمجھ سکتے سب سے پہلی بات یہ رابطے میں تو وہ سب سے ہیں لیکن میری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ تھوڑا سا اپنے اس سسٹم میں فلیکسبل ہو کے جب تک دو دو کوٹ میں کیسیز ہے ایک ہائی کورٹ کے اندر کیس ہے اور دوسرا وہاں کی ایک سیشن عدالت کے اندر کیسیز ہے یہ دونوں کیسیز اگر یہاں سے ہوں اور دونوں جگہ سے ان کو جواب مل چکا ہے وہ اپیل کے اوپر ہیں کہ بھئی اب آپ کے اکاؤنٹس نہیں ہیں یہ فیفا کے اکاؤنٹس ہیں جو کہ ہم نے فیفا کی باڈی کو دینے ہیں لیکن جب تک کورٹ میں کیسیز ہوتے ہیں اس وقت تک سسپینشن لیفٹ نہیں ہو سکتی اب سلسلہ یہ ہے کہ سسپینشن کی لیفٹ ہونے کا ایک ہی دریہ ہے وہ ایک ٹیمپریری اکاؤنٹ ٹیمپریری اکاؤنٹ کھول لیا جائے اس کے اندر فیفا کو بھیج دیں گے بھئی جب تک ہم نے اپنی اپنی ایکٹیوٹیز رن کرنی ہے الیکشن پروسس کو ہم نے کرنا ہے کیونکہ تیس جون کا ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے تیس جون کے بعد پھر ان کو ایکسٹینشن ملے گی اور میں اس وقت بڑی کرٹیکل سیچویشن دیکھ رہا ہوں کیونکہ فیفا بہت سٹرانگ ڈیسیشنز لیتی ہے کیونکہ وہ پچھلے دوہزار پندرہ سے ان کو موقع دے رہی اور آج دوہزار بائیس آگیا ہے گا اب اگر پاکستان نہیں صدرہ یا پاکستان نے یہ سارے کام نہیں کیے وہ لوگ جو کورٹ میں گئے ہوئیں گے ان کو چاہے کہ پاکستان کے مستقبل کے آسکتا ہے کیا سمجھتے ہیں حارون ملک صاحب ہے صحیح کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں حارون ملک صاحب سے پہلے حمزہ صاحب تھے ان کا بھی ایک ٹینیور پورا گزرا وہ بھی الیکشن نہیں کرا سکے ان کے اوپر بھی بہت ساری تنقید ہوئی اب یہ جو حارون ملک صاحب کے بارے میں ناصر اسمائل بات کر رہے ہیں یہ بات دل کو لگتی ہے کیونکہ وہ کینیڈین ہے پاکستان سے جو رابطے میں نہیں رہے گا وہ پاکستان کے کام کیسے آئے گا پاکستان کی اب سبی میں ان سے پوچھیں کہ کتنے کلبز ہیں تو وہ کیسے بتا پائیں گے جب تک ان کا رابطہ نہیں ہوگا تو رابطے کے ساتھ ساتھ اب یہ نازک صورتحال ہے کیونکہ یہ مہینہ اگلا مہینہ آخری ہے ان کے پاس پھر ایکسینشن ملتا ہے نہیں ملتا اکاؤنٹ کی تجویز سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ٹیمپریری اکاؤنٹ کو لیں جس میں پیسہ آ جائے پیسہ تو ابھی بھی ملا ہے پاکستان فٹبال کو فیڈرز نہیں دیکھیں ان کی سیلریز تو ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں آ رہی ہے تس سے گیارہ لاکھ روپے ہارون ملک صاحب لے رہیں گے جو میمبرز ہیں تین ان کی چھے سے ساتھ ساتھ لاکھ روپے ان کی سیلریز ہے جب فیفا ان کے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں پیسہ بھی سکتا ہے بھئی اگر آپ نے سسپینشن لگائی ہے تو پھر آپ سسپینشن میں فسلیٹیٹ نہ کریں کسی کو ان کی بھی سیلریز سٹاک کریں یا ایک لیمیٹڈ کے بھئی جب تک سسپینشن میں آپ کو آدھی سیلری پی کریں گے جب سسپینشن لیفٹ ہو جائے گی تو پھر آپ کو ہنڈیٹ پرشنٹ پی کریں گے کہیں تو ان کو بھی فیفا کو تھوڑا سا کھینچنا پڑے گا کیونکہ فیفا ہر ملک کے انوائرمنٹ کے حساب سے چیزوں کو رن کرتا ہے اپنے اسٹیچیوز کو تو پراپر طریقے سے سکتا ہے لیکن جہاں اس کو تھوڑا بہت فلیکسبل ہونا پڑتا ہے انوائرمنٹ کے حساب سے وہ کہتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ کے ساتھ جائے وہ کبھی بھی نہیں کہتا ہے کہ جی آپ اپنی ریاست سے لڑے اپنی ریاست کے رول کو فالو نہ کریں سپورٹس پالسی کو فالو نہ کریں وہ کبھی بھی نہیں کہتا وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ اپنی ریاست کے ساتھ اپنی سپورٹس پالسی کے ساتھ بیٹھے ان کے ذاتھ بیٹھ کے ہمارے سٹیچوز کو سامنے رکھتے ہیں وہ ان کو کنونس کریں کیونکہ ہماری اگر باڈی فوٹبال چلتی ہے تو گورنمنٹ سے تو نہیں چلتی گورنمنٹ تو سپورٹ بورٹ جو ہمیں پیسے دیتا ہے ٹوٹل دو لاکھ روپ ہو تو ایک ڈریکٹر کی تنخواہ بھی نہیں بنتی تو یہاں پہ فیفا پیسہ دیتا ہے تو لازم بات ہے جب جو پیسہ دیتا ہے اس کو چلانے کا اس طریقہ سے حق بھی ہے ریاض صاحب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے سٹی کرکٹ کے لیے بڑی خدمات دے رہا ہے اس وقت سٹی کرکٹ کے حوالے سے مختلف ملک بھر کے اندر جو ہے ٹرائلز بھی منقض ہو رہے کراچی میں پچیسے مہی سے یون تک جو ہے یہ سلسلہ کی رہے گا کیا سمجھتے ہیں اس پی سی بی کے عقام کو دیکھیں یقیناً اس کو آپ پوزیٹیو انداز سے لینا چاہیے جو بھی دیکھیں کسی بھی فیڈریشن یا بورٹ کی جانے سے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ یقیناً اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ تین چار سالوں میں جو جس طرح سے ڈپارٹمنٹ بند ہوئے اب جو ایک ویکیوم کریئٹ ہوا ہے اس کا نگیٹیو اثر جو ہے یہ تو آئندہ آنے دنوں میں پڑے گا لیکن بہرحال یہ کہ دیر آئے درست آئے لگر انہوں نے اس کی مطلب آلٹرنیٹ کے طور پہ اب یہ مطارف کرایا کہ جس طرح سے ٹرائلز دے رہے ہیں پانچ ریجن میں تو ٹرائلز ہو گئے ہیں مرکال سے اور ابھی جو ہے یہ یہاں پہ ٹرائلز ہوں گے تو یہ ایک انڈر نائنٹین کے لیے آپ اسی کی بات کر رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوزیٹیو چیز ہے اچھی چیز ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ تو مطلب کبھی کبھی جیسے جوش آتا ہے تو اس طرح کی چیزیں بن جاتی ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ باقیدہ ایک لانگ رن میں اس کا جو ہے طریقہ کار ہونا چاہیے تاکہ رمیز راجہ سٹیپ لیتے دکھائی دے رہے ہیں کرکٹ کی بہتری کے لیے پاکستان میں تو سمجھتے ہیں کہ کچھ تو پچھلے چیئرمنس سے مختلف نظر آ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی چیئرمنس آتے ہیں اپنی دانس میں اور اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رمیز راجہ کے ساتھ پلس پائنٹ یہ ہے کہ وہ چونکہ خود بھی سابق اچھے کرکٹر رہے ہیں دوسرا یہ کہ وہ کامنٹری کرتے رہے ہیں دنیا بھر میں جاتے رہے ہیں دنیا بھر کے جتنے بھی انٹرنیشنل جو کرکٹ وورڈز ہیں مختلف مالک کے ان کے جو عددار ہیں ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہے پھر یہ کہ ان کا ایک تو پڑھے لکھے ہیں دوسرا ان کا رویہ بڑا پوزیٹیو ہے اور چیز کو بڑے اچھے انداز سے دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب یہ نئے نئے آئیتیں فرس ٹائم تو جس طرح سے انہوں نے پھر اس کانفنس کی تھی اور جس طرح سے یہ لوگوں سے ملے تھے اور کرکٹ کی ترقی کے لیے ہر ایک سے ملنے ملنے کی کوشش کی تھی اور ملاقاتیں بھی ہوئیں تو میں ہی سمجھتا ہوں اس کی ایک اچھی بات ہے دوسرا ہی کہ انہوں نے سب سے زیادہ زور دیا تھا وقتوں پہ تو برحال یہ کہ پہلے تو ڈراؤپ پیچز کا تھا کہ آسٹریلیہ سے اور ڈراؤپ پیچز یہاں پر آئیں گی لیکن وہ بہت مہنگی تھیں تو جو اسپانسر اسے لال رہے تھے میں رکال سے ابھی وہ اس پہ کام نہیں ہو سکا لیکن یہ ضرور ہے کہ مختلف اسٹیڈیم سمجھ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں نندی پور سے مٹی منگائی گئی اور باقی وہاں پہ بکٹیں بن رہی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اقتماعت اور جس طرح سے انہوں نے ابھی ثابت جو ٹیسک کرکٹر سے ان کی جو سیلریز وغیرہ بڑھائی ہیں یہ ہیں اور جو انہوں نے دوسرے مطلب یہ کہ سوشل جس طرح سے پروگرام شروع کی ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے جب یہ شروع میں آئے تھے چیئرمن بن کے پی سی بی کے تو یقین شروع میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا جیسے نیوزیلینڈ کی ٹیم آکے چلی گئی پھر یہ کہ ہماری ٹیم جو ہے انگلینڈ کی ٹیم یہاں پہ آئی نہیں تو شروع میں تو ان کو تھوڑے سے مطلب کافی پریشانی کے سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے بعد جب پی سیل ہوئی تو انہوں نے صحیح طرح سے اس کو ہنڈل کیا اور آپ یہ دیکھیں کہ پی سیل کی تعریف میں پہلی مرتبہ جتنے بھی فرانچائز ٹیمیں تھی جن ٹیموں کو نقصان ہوتا تھا انہیں فائدہ جن ٹیموں کو فائدہ ہوتا تھا ان کو اس سے زیادہ فائدہ ہوا تو اس لیے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے اقدامات لے رہے ہیں جو ان کی ایک پوزیٹیو اپروچ ہے تو وہ جو ہے بالکل مضبط سمجھ جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے جس وقت سیاسی حالات ہیں وہ اس طرح کہیں کہ پہلے ہم یہ سن رہے تھے کہ شاید رمیز دراجہ نہیں رہیں گے اس لیے کہ یہاں پہ ایک طریقہ کار رہے گا جو بھی حکومت آتی ہے اس کا مند پسند جو ہے پی سی بی کا جو بھی حکومت آتی ہے اس کے مند پسند جو ہے چیئرمن فائز ہو جاتا ہے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جا جائے آہ وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی آہ چیئرمن کے حوالے سے اس وقت رمیز دراجہ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ فائز ہیں لیکن جس طرح کی حکومت کی سیاسی صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر چرل رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ آیا آہ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ رمیز دراجہ رہتے ہیں یا نہیں لیکن اب تھوڑی سی بات ہے بابا رازم کے حوالے سے کرنے میں آسے بھائی کیا کہیں گے بابا رازم بلکل ایک نئے روک کی طرح پریکٹس کرتے دکھائی دئے کیا کہیں گے میں اپنے بھائی کو بھی پریکٹس کرائی ہوں بھائی کو پریکٹس کرائی ہوں بھائی تو یہ ہے کہ ان کا بھائی کس حیثیت میں پریکٹس کرنے پہنچا چلیں آج کے اخبار کے مطابق تو ان کو تمبی کر دی پاکستان کرکٹ بورٹ نے لیکن ان سی اے کے جو ڈریکٹر ہیں جو ذمہ دار ہیں ان سی اے اس نے کیوں نہیں روکا کہ بابا رازم آپ کو اجازت نہیں ہے آپ نہیں آسکتے ٹھیک ہے نہ بابا رازم کا اس میں قصور ہے نہ اس کے بھائی شاید سفیر نام میں ان کے بھائی تھا سفیر آزم سفیر آزم نام ہے شاید سفیر آزم نہ ان کا قصور ہے بہت خوبصورت کھیلتے ہیں وہ بہت چھے لگے مجھے لیکن وہ جگہ ان کے لیے نہیں تھی کیونکہ وہ پاکستان کے کھلاڑیوں کے لیے کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے نا پی سی بی کا زور جو چلتا ہے وہ کمزوروں پہ چلتا ہے اس سے پہلے کمزور کون تھا میں پھر میں نام لیتا ہوں عمر اکمل کا عمر اکمل کو ہم نے دیکھا تھا اس پی اے سی میں جب وہ واپس آئے تو وہ ان سی اے میں جا کے پریٹکس کرنا چاہ رہا تھے ان کو منع کر دیا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کیونکہ آپ کرنٹ ٹیم کا حصہ دورہ میار دیکھتے ہیں اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ کوئٹا گلیڈیٹر سے خط لکھوایا خط لکھنے کے بعد ان کو ملے جو کہ بلکل ٹھیک کیا تھا پی سی بی نے لیکن یہ قانون بابر آزم کے لیے کیوں نہیں تھا تو یہ یہ تھوڑے سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں حالانکہ وہ پرائیڈ ہمارے میچے چل لیتے پی ایس ال کے ٹھیک ہے تو وہ یہ ہے کہ بابر آزم سے کوئی شکایت نہیں ہے سفیر آزم سے کوئی شکایت نہیں ہے شکایت مجھے ہے پی سی بی کے جو ان سی اے کے جو انچارج ہیں جو یہ چیز چیک کرتے ہیں کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا کون آسکتا ہے کون نہیں آسکتا یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے ناصر صاحب ہے کیا کہیں گے فیفا کی پابندی سے پاکستان میں فٹبال کو کتنا نقصان ہوتا دکھائی دے رہا ہے نقصان ہی نقصان ہے ہر صورت کے اندر کیونکہ تمام آپ کو پتا ہے پہلے پپسی گورنمنٹ نے ڈپارٹمنٹس بند کر دیئے تھے اگر اٹلیسٹ پابندی نہیں تھی اس کے پابندی ہونے کے باوجود بھی ڈپارٹمنٹس تھے تو ڈومیسٹک سطح کے اوپر ٹی میں ڈپارٹمنٹس کی آل پاکستان ٹورنمنٹس کا جو ٹرینڈ تھا پیچھے اس میں کھیلنے جایا کرتی تھی وہاں سے پلیروں کو سیلریز بھی مل رہی تھی پھر ان کو ڈیلی آلاؤنس بھی ملتا تھا پھر ایکٹیوٹیز جو ہے وہ کنٹینو تھی ایک تو ڈپارٹمنٹ بنز ہوئے اس کے بعد یہ ہے کہ سیسپینشن ہو گئی اب صرف اور سے بگر فوٹبال کھڑی ہے تو وہ کلب لیول پہ اور ڈسٹک کے جو صاحب کا عددہ داران ہے ان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ جو اپنے اپنے ڈسٹک کے اندر فال طریقے سے فوٹبال کو چلا رہے ہیں اور فوٹبال کے پلیروں کو انہوں نے انگیج رکھا ہوا ہے ساتھی ایک بڑا اچھا ٹرینڈ کراچی کے اندر خاص طور پہ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ کلبوں نے اپنی پروفیشنل ٹیمز بنا لی ہیں باقیادہ پروفیشنل ٹرانس فرز ہوتے ہیں کلب سے ان کو موٹر سیکلے دی جاتی ہیں ایک ہینڈسم اماؤنٹ لمسم پورے سال کا دیا جاتے ہیں کیونکہ ایک ایک سال کا ٹرانس فر ہوتا ہے پھر انہوں نے اللہو بھی کیا ہے کہ اگر پلیر کسی کوئی اور اس کو زیادہ پیسے دے رہا ہے تو وہاں چلا یہ پروفیشنل ازم اگر ہم لے آتے ہیں جس کا کلب لیسنسنگ اور دنیا بھر میں کلب اسٹرکچر کا ایک جو ڈیزائن بنا ہوا ہے تو یہ پاکستان کی فٹبال کو سکسس کی طرف لے کے جا سکتا ہے فیوچر کے اندر پھر ہم انڈیپینڈنٹ ہوں گے کلبز ہوں گے ان کے اپنے سپانسرز ہوں گے ان کے اپنے فائننسر ہوں گے وہ ٹیموں کو سپورٹ کریں گے اگر ایک ٹیم لیاری بنتی تو آپ کو دیکھیں جیسے ابھی سن سپر لیگ ہوئی اس کے اندر لیاری فائٹرز کھیلی ہم وہ میچ دو گول سے جیت رہی تھی کورنگی چیلنجز کی ٹیم لیکن کراؤڈ کی سپورٹ کی وجہ سے کراؤڈ کے شور کی وجہ سے پلیئروں نے ہمارے اوپر پریشر ڈالا وہ میچ برابر ہوا دو دو گول ہم پیللٹی پر لوس کر گئے تو یہ اگر ایک ہوگا کہ بھئی ایک سینٹرل کی ٹیم کھیل رہی ہے تو سینٹرل کے سارے لوگ ڈسٹرک کے وہاں آ رہے ہیں اپنی ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں ساؤت کی کھیل رہی ہے تو یہ وہ سسٹم اگر آتا ہے سپر لیک کے حوالے سے ایک چیز اچھی تھی کہ انٹریرل سن سے بھی ٹیمیں آئی تھی اور یہ ایک اچھا سائن تھا سر صرف آئی نہیں تھی ٹائٹل جیت کے گئی ہے بات یہ ہے کہ جو جیکب آباد کی ٹیم تھی وہ ٹائٹل لے کے گئی ہے ہیدر آباد کی ٹیم تھی وہ تھرڈ پوزیشن پہ آئی ہے اور جو لیاری فائٹرز تھی وہ سیکنڈ آئی ہے تو دس ٹیموں میں آپ یہ دیکھیں کہ دو ٹیمیں انٹریر سندھ کی کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فوٹبال نہیں ہے وہاں کی ٹیموں نے انٹرنیشنل پلیروں کے ساتھ جو فورمیٹ بنایا گیا جس فورمیٹ کو جب میں نے اس کو بنایا تو اس پہ کرٹیسائز بھی بہت ہوا کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سندھ کے پلیروں کا موقع ہے پھر میں نے ان کو یہ بات سمجھائے کہ اگر آپ ایک اچھا کمپیٹیٹیو ٹورنمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرنیشنل پلیر دوسرے سوموں کے بھی اس میں پوٹ کرنے پڑیں گے تاکہ وہ للکہ جب ایک انٹرنیشنل پلیر کے ساتھ کھیلے گا تو جلدی گروہ ہوگا بعد میں پھر میں ٹیم کا کوچ بننے کے بعد پھر یہی چیز کو رول کو اپلائی کیا گیا اور آپ دیکھیں کہ وہ چھے پلیروں کے کھیلنے سے ان کی کالیٹی بھی اچھی ہو گئی اور وہ ٹائٹل بھی جیت کے چلے گئے ٹائٹل بھی جیت کے چلے گئے آسی بھائی کیا کہیں گے جس طرح فیفا کی پاوندی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ناسس صاحب جس طرح ذکر کر رہے ہیں تمام کلک تو ایکٹیو ہیں ایمون بھی اچھے مل رہے ہیں لیکن تکلیف یہ ہے کہ خاص کر ان فٹبالرز کو اگر پاکستانی ٹیم کی رکنیت بہال ہو جاتی ہے تو سمجھتے تو فائدہ تو ہوگا لیکن اب اس وقت جو سیشویشن ہے اس میں تو فٹبالرز کے لیے تکلیف ہی تکلیف ہے فٹبالرز تکلیف یہ ہے کہ دو سو پلس آپ کی رینکنگ ہے کیونکہ آپ کھیلتے نہیں ہیں آخری میچ پاکستان نے دوزار انیس میں کھیلتا تھا انیس میں ملیشیا میں ملیشیا میں سردام کپتان تھے لیکن ایک تکلیف دے بات میں آپ کو اور بتاؤ پاکستان کے کرنٹ فٹبالرز میں سے کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے سوائے سردام کو چھوڑ کے کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے تو ایک اور نقصان ہوتا ہے کہ جب موٹرسائکل سے ایک بڑا اترتا ہے نا تو بچے کے لیے وہ کوئی اٹریکشن نہیں پیدا کرے گا تو یہ بڑی تکلیف دے بات ہے یہ دپارٹمنٹ بند کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا دپارٹمنٹ بند ہو گئے عمر خان ویاری کا کپتان دپارٹمنٹ بند ہو گیا ختم ہو گئے کتنی عمر ہے اس کی بتیس تیس سال اب وہ کیا کرے گا کچھ نہیں پتا اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں نیشنل بینک سفارے ہوئے اس ایس جی سی سفارے ہوئے پی آئی اے سفارے ہوئے بہت ساری جگہ یہ تو بند ہو گئی یہ مسئلہ کون حل کرے گا یہ مسئلہ کون حل کرے گا اس کے ذمیدار کون لوگ ہیں ناسر صاحب آپ ہی بتائیں بہت اچھی بات یہ ہے ایک پوزیٹیف سائن یہ ہے جس دن ہمارے کپک کے پریزیڈنٹ ہے فوٹبال کے زائر علی شاہ صاحب انہوں نے جس دن کیونکہ صاحب کا ایم این اے بھی رہے پاکستان فوٹبال فردیشن کے مینگبا کانگریز بھی رہے اور آنے والے الیکشن میں وہ امیدوار بھی ہے اپنا پریزیڈنٹ کی سیٹ کے سب سے پہلے انہوں نے سٹیپ لیا جاتے ہی انہوں نے سب سے پہلے زرداری صاحب سے ملاقات کی بلاؤگبتو صاحب سے ملاقات کی اس کے بعد شعباز شریف صاحب سے ملاقات کی پھر آئی پی سی کے جو چیئرمن بنے ہیں ان سے ملاقات کی اور ان کو کنونس کیا کہ یہ پرابلم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی چینلز کے طور پر ہم نے دیکھا کہ یہ دپارٹمنٹوں کی بہالی کے سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جون تک بجٹ ہوتا ہے تو دپارٹمنٹس کو جون کے بجٹ تک تو نہیں ہو سکتے اگلے بجٹ میں وہ ان چیزوں کو اپروف کر رہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جلد سے جلد اسیمیلی میں یہ فائل موف کرنی چاہیے کیونکہ اسیمیلی سے اور سینیٹ سے جب یہ بل پاس ہوگا کہ دپارٹمنٹوں کو فوری طور پر بہال کیا جائے تو دپارٹمنٹس فوری طور پر بہال ہوں گے فوٹبال کی رونہ کے واپس آئیں گی لڑکوں کا روزگار واپس آئے گا لیکن انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے جب تک نہیں ملے گا اس وقت تک ہماری ریکنیشن نہیں ہوگی حارون ملک صاحب سے پھر میری ریکویسٹ ہوگی کہ کائنڈلی وہ صرف دو دن پہلے یا تین دن پہلے پاکستان نہ آئے اپنے اس کو رینیول کے لیے اور اس سے پہلے آئے حالانکہ وہ ٹیل فون پہ سب سے رابطے میں جیسے آسیب بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو سبی کے مطالق نہیں پتا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سب بریفنگ دے دی گئی ہے وہ کمپیوٹر میں سیو ہے لیکن فیزیکلی ہونا فیزیکلی جانا ایک الگ میٹر ہے پھر لوگ خوش ہوتے ہیں آتے ہیں کہ ہمارا چیرمنٹ ہمارے درمیانے مطلب یہ ہے کہ اگر میٹھا نہ دیں تو میٹھی بات ہی کرنے والی بات ہے میٹھے نہ دیں میٹھے والی بات ہی کرنے ہیں ریاض صاحب ہے کیا اس سریز جو پاکستان اور سریز کا ٹیم کے درمائن ویمنٹ ٹیم کی کھیلی جاری ہے کس ٹیم کو سمجھتے ہیں کہ ایج حاصل ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں بہتی مدبانہ گزارش کروں گا کہ اختلاف کروں گا تھوڑا جو ابھی عاصف بھائی نے کہا سفیر آزم بابر آزم کے حوالے سے کہ جو ذمہ دار تھے ان کو مطلب یہ ذمہ داری ادا کرنے چاہیے تھے اور ان سے یہ پوچھنا چاہیے تھا یقیناً ان سے پوچھنا چاہیے تھے یہ ان کی ذمہ داری تھی اور جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں اس پہ جو قوانین ہوتے ہیں اس پہ عمل کرنا سب کی ذمہ داری ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بابر آزم کی بھی ذمہ داری تھی اس لیے کہ دیکھیں جیسے جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دیتا ہے تو اس کے ایٹیکیٹ اور مینرز اسی طرح سے ہونے چاہیے جب ان کو یہ پتا تھا کہ اس سے پہلے کامل کا جو واقعہ ہوا تھا تو مطلب یہ کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ بھئی یہ آپ نے غلط کیا ہے تو بابر آزم کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ کپتان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دیئے ان کو یہ شعورتہ پتا تھی یہ بات کہ بھئی کسی کو اس طرح سے نہیں کھلانا چاہیے تو ان کو نہیں کھلانا چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دوسرے انگل سے دیکھیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے اور جو کمانین جس طرح سے بنایا جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا مطلب یہ ریلیکسیشن ہونا چاہیے کہ اس طرح اگر کوئی کسی کو ایکومیڈیٹ یا فیسیلیٹ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے گو کہ مطلب اس وقت کوئی سیشن نہیں چل رہا تھا قانون یہ ہونا چاہیے پی سی بھی یہ کر دے اعلان کہ آپ کو اگر ایک گھنٹے کے لیے نیٹ سرزم چاہیے تو ایک گھنٹے کے اتنے پیسے ہوں گے دوسری بات جانتا ہے کہ آپ کے سوال بات ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہوم ٹیم ہوتی ہے اس کو یقیناً اپنی کنڈیشنز کا ظاہر ہے فائدہ اٹھانا چاہیے ہوم کراؤڈ کا ہوم جو مطلب کنڈیشنز ہیں اس کا یقیناً اس کو اضافی ایڈوانٹیج ہوتا ہے جو اسے اٹھانا چاہیے لیکن ہم اگر کمپیریزن کریں سری لنکر کی ٹیم کے ساتھ تو ہمیں اس چیز کو مطلب ریالائز کرنا پڑے گا کہ سری لنکر ٹیم جو ہے وہ ہم سے نسبتاً بہتر ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان ویمنس ٹیم جو حالیہ سالوں میں جو اس کو ایکسپوجر اور جو اس کی مطلب ایکسپریئنس اس کو ملا ہے جیسا کہ ورلڈ کپ کے دوران میں ہی سمجھتا ہوں کہ بڑی ٹیموں سے ان کے میچز ہوئے اور انہوں نے وہاں ساری ٹیموں کا مقابلہ کیا ان کے سامنے دنیا بھر کی تمام اچھی پیلئرز تھی ہیں چاہے وہ بیٹر ہوں یا بولرز ہوں اور جو جو خامیہ مطلب ورلڈ کپ کے لیول پر ان کو نظر آئی تھی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس پہ صحیح طرح سے کام کر لیا ہوگا تو تو مطلب یہ کہ سری لنکا خلاف نسبتاً بہتر پرفارمنس دے سکتی ہیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ سری لنکا کی ٹیم ایک اچھی ٹیم ہے لیکن ہوم کے ایڈوانٹیج کام ہے پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سیریز ریا صاحب کرانچی کے اندر اگر مہک میں موسمیات کی بات کی جائے تو اس وقت شدید گرمی ہے لیکن اب جو پچھلے چند دن کے لیے جو ہے پرڈیکشن یہی ہے کہ کراچی کے اندر سمندری ہوایں چل رہی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی بینیفٹ میچ میں اثر انداز ہوگا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر میچے تھے سوٹینڈ کلب پر وہاں پر سمندر ہمارے قریب ہے دیکھیں اب تو جو فورکاسٹ کی گئی ہے اس سے پہلے تو دیکھیں ہماری جو فورکاسٹ ہوتی ہیں وہ میں رکال سے 40 یا 30 پرسنٹ پوری ہوتی ہیں لیکن اگر ہم اس چیز کو مان بھی لیں کہ مطلب اس طرح کی ہوایں چلیں گی تو میں بالکل فرق تو ضرور پڑے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس جو یہ ہوایں تیز چلیں گی ہو سکتا ہے کہ ہماری ان کی بولر جو اسے فائدہ اٹھا سکیں تو مطلب اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے تو لیکن اس طرح کی جو موسم ہوتے ہیں جو بالکل مطلب الگ سے ہوتے ہیں تو اس کا اثر تو پورے کھیل پہ پڑتا ہے تمام مطلب جو کھلاری ہوتی ہیں چاہے وہ بالر ہوں بیٹر ہوں فیلڈر ہوں ان پہ ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو جتنی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں یا جو بھی انوائرمنٹ ہوتا ہے یا جو بھی ہمارا مطلب بیدر ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں اگر بالکل ہی کوئی ایسی چیز ہوئی کہ مطلب بہت زیادہ ایسی ہمائیں جس نے نہ کھیل سکیں تو یقینا وہ تو پھر امپائرز ماں موجود ہیں اور جو پیرامیٹرز ہیں کمانی نے اس کے تحت کھیل گروکا بھی جا سکتا ہے لیکن جب تک کھیل جاری رہ سکتا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کنڈیشنز کو مطلب یہ کہ اس کے منفی اثرات سے بچتے ہوئے ہیں ہمیں مضبط مطلب اس کو کیچ کرنا چاہیے آسف خان صاحب ہے کیا کہیں گے ہمارے سیلیکٹرز کے حوالے سے جس طرح بھی انہوں نے ونڈے ٹیم کا اناؤنس کیا ویمنٹ ٹیم کا اس پہ تین وکٹ کیپرز کو شامل کیا گیا ہے سمجھتے ہیں کہ یہ کس کسیم کے سیلیکشن کی گئی ہے تین وکٹ کیپرز اصل میں سارے کے سارے تو کھیلیں گے نہیں گیارہ میں نہیں ہوں گی پندرہ میں بھی ہو سکتا ہے پندرہ کی آپ بات کریں نا تین وکٹ کیپرز سے جو امین ہے اسی طرح نواز ہے وہ تو نمبر ون وکٹ کیپر تو وہ ہے نا پاکستان پھر یہ ساتھ ہی ابھی انہوں نے نیو سیلیکشن کی ہے گل فروزہ کی ہاں تو صحیح یہ نئی کوئی ایکسپیرنس دے دیں گے لیکن کھیلے گی تو آپ کی مستنع جو وکٹ کیپر ہے وہی وکٹ کیپر کی بھائی انڈیا نے اس ورلڈ کپ کے اندر انڈیا کی ٹیم میں بھی ایکنے وکٹ کیپرز کھیل لے تھے پنڈ بھی کھیل رہا تھا اس کے علاوہ اور بھی کھیل رہے تھے تو یہ وکٹ کیپرز کا ہونا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہائلائٹ کیا جائے ہاں ٹیم کا کومبینیشن ویسے کیسا ہے آپ کی بیٹرز کس طرح کی ہیں آپ کی بولرز کس طرح کی ہیں کیا کیا وہی لڑکیاں کھیلتی آ رہی ہیں وہی جبیریہ خان ہے وہی آپ کے ساتھ اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ بڑے ٹوئرز کرائے گئے توبہ حسن کو لیکسپینرز سے کافی ٹیم کے ساتھ بھی ٹریبل کرتی رہی ہیں اس دفعہ انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا ہے سمجھتے ہیں کہ لیکسپینرز کا فائدہ ہوگا لیکسپینر کا فائدہ ہوتا ہے پاکستان میں اتنا زیادہ نہیں سمجھے جاتا لیکسپینر کو کہ اگر چھوٹے فارمیٹ میں لیکسپینر کھلایا جائے ایک لڑکی تھی شاید اٹھارہ ساترہ سال کی جو ابھی ٹور پہ بھی گئی تھی اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا وہ بھی لیکسپینر تھی شاید وہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو اچھی اس نے بولنگ کی تھی اب یہ معلوم نہیں کہ اس وقت کیا سٹیٹ ہے ان کی لیکن لیکسپینر کو چھوٹے فارمیٹ میں کھلانا بڑی اچھی بات ہے ناصر صاحب کراچی میں بے شمار فوٹبال سکیٹ ٹورنمنٹ کھیلے جا رہے ہیں اس ٹورنمنٹ کے کیا حیثیت کیا ہوتی ہے دیکھیں یہ سیلف کلپ فائننسنگ کی اوپر ہوتا ہے اپنے اپنے کلپ اپنی ہی اپنی مدد آپ کے تحجیے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں گے ڈسٹک لیول کی اوپر اس میں فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ کراچی کے ہمارے پانچ ڈسٹک اب تو ساٹھ ڈسٹک ہو گئیں گے تو وہ جو بھی ٹورنمنٹ کراتا ہے گا وہ ٹورنمنٹ کراتا ہے کے لیے جو ہے وہ تمام کراچی میں ایک پبلش کرتا ہے لیٹر کو جو کھیلنا چاہے ہمارے ساتھ ٹورنمنٹ کھیلے کوئی بتیس ٹیموں کا ہوتا ہے کوئی سکسٹی فور کا کوئی نائنٹی سکس کا ہوتا ہے گا اس کا جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے جو اس کے اندار ریفریز ہیں کم سے کم چار ریفریز ہوتے ہیں ایک میچ کمیشنر ہوتا ہے تو اگر آپ منیمم پانچ سو روپے بھی لگائیں ایک ریفری کے تو ڈائے زار روپے پر میچ ان کو تو صرف آپ کو میچ آفیشلز کو ہی دینا ہوتا ہے گا وہ خرچہ پلس جو ٹیمیں آپ کو گیسٹ آتے ہیں ان کا خرچہ یہ تمام ٹیمیں کلپ کے جتنے بھی سپورٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو بیئر کرتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے چھوٹے ٹورنمنٹ چلانا یا بڑے ٹورنمنٹ چلانا اگر بڑے سپانسرز کے ساتھ آپ چلا رہے ہیں تو تو کوئی ایشو نہیں ہے گا جیسے ہم نیا نازعبات کا رمضان ٹورنمنٹ چلاتے ہیں ہم سیل فائننسنگ کے اوپر چلاتے ہیں عارف عبیب صاحب عارف عبیب گروپ سے ایک بڑا نہام ہے لیکن وہ ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ سپانسرز بھی اب جڑ رہے ہیں کافی انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹیئر ہمارا پروگرم ہوگا ہم آپ کے ساتھ کریں گے کلپ لیول کے اوپر سے ہی لڑکا نکلتا ہے کلپ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے اسی کو بناتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈسٹک کے اوپر آتا ہے ڈسٹک سے ڈیویجن آتا ہے پروینس آتا ہے پھر ہم ان کو دیکھتے ہیں پھر نیشنل لیول تک وہ پچھا کھیلتا ہے لیکن اب جو پاکستان کے بچوں کا فوٹبال کی طرف کھیلنے کا رجحان ہے وہ فوٹسال کی طرف زیادہ چلا گیا ہے گا اب ہم دیکھیں اسکول کی سطح پر بھی فوٹسال بہت زیادہ ہوتی ہے ریسنٹلی ہم نے بھی اپنا کوڈ بھی بنایا ہے ناازعباد میں ساتی سا ڈیفنس کے اندر ہیں کافی جگہوں کے اوپر ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فوٹبال کا جو فارمل فوٹبال اس کا فیوچر پچوں کو نظر نہیں آرہا بچوں نے جوب شروع کر دی ہیں کوئی بائیکیاں چلا رہے گا کوئی رکھشے چلا رہے گا کوئی جو پڑے لکھے لڑکے ہیں انہوں نے جوب کے لیے اپلائی کر دیا کہ کہ کہیں پہ پیس ہزار کی جوب کو رہے لازمی بات ہے بریڈ ان بٹر تو گھر کا چلانا ہے پیلنٹس نے مجبور کر دیا ہے کہ بیٹا کب تک ہم آپ کو بٹھا کے کھلائیں گے آپ کی سیلری آتی تھی تو چلو آپ کو بھی ہم ڈائیٹ اچھی دیتے تھے اب لازمی بات ہے ایک پلیئر اگرچہ کم سے کم بھی پروٹین اگرچہ نہیں لیتا ہفتے میں تین دفعہ چار دفعہ تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو فیزیکلی فٹ رکھے گا تو پروٹین کھانے کے لیے گوش کھانے کے لیے آپ کو پیسے بھی چاہیے پروٹین کھانے کے لیے یقین ہے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور جس قسم کے حالات اگر ہم فٹبالرز کی دیکھیں تو وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان نظر آتی ہے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی نوجوان کھلاڑیوں کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اگر ڈپارٹمنٹ بحال ہو جائیں تو روزگار ملتا دکھائی دے گا کھلاڑیوں کو اسی حوالے سے تھوڑی سی بات ہم ریاض صاحب سے کرلیں ریاض صاحب پاکستان اسپورٹ بورڈ نے ایک نئی پالیسی اپنائی ہے جہاں پر ایک لاکھ پوپے کا اضافہ کیا گیا ہے کھلاڑیوں کے مختلف کیٹیگریز میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے ارطا میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں یہ دیکھیں جب سے میں نے یہی بتایا نا کہ جب سے جیسے ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ رمیز راجہ جب سے آئے ہیں تو وہ مختلف جو کرکٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز اور بڑی اٹریکٹیو بڑی پوزیٹیو چیز کرنا چاہ رہے ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے مطلب کرکٹرز کے پیسے بڑھائیں نہ صرف کرکٹرز کے بڑھائیں بلکہ جو ریٹائرٹ آپ کے کرکٹرز ہیں ان کے بھی پیسے بڑھائیں تو یہ مطلب ایک بڑی اچھی اور پوزیٹیو چیز ہے اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب تحریک پیدا کرتی ہیں آپ کے ینگسٹرز کو جو گراس روٹ لیول سے کرکٹ کھلنا چاہتے ہیں ان میں ایک نیا جذبہ ایک نئی ہمک اور ایک نئی لگن پیدا کرتے ہیں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جو آپ کے کی پوسٹ جو بھی بیٹھی ہوئی یہ شخصیت وہ کس طرح سے مطلب جو ینگسٹرز ہیں ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے بڑا پوزیٹیو اقدام ہے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کرکٹ کی بھی ترقی کا باعث بنیں گی اور پاکستان میں جیسے کہ پی ایس ایل کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمیں نئے نئے اکھلاری مطلب ملے ہیں جیسے ہم حریس کی بات کرتے رہے ہیں جو بیٹھین وکٹ کیپر ہیں اور بیٹھین مطلب بیٹھ رہے ہیں وکٹ کیپنگ کے علاوہ فیلڈنگ میں بھی تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں اور وہ انڈر نائنٹین جو ورل کپ وہاں تھا اس میں انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس پیش کی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایس ایل ہوئی تھی اس میں کراچی کنگز کے خلاف انہوں نے پشافر ظلمی سے فارٹی نائن برنز بنائے تھے اور پھر اسلامباد کے خلاف انہوں نے تھرٹی ٹو بالس پر سیونٹی رنز بنائے تھے تو مطلب وہ وہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تھیری سکسٹی کا مطلب وہ بننا چاہتا ہوں پلئر کرکٹر بننا چاہتا ہوں تو جس سے مطلب یہ ہلاری میں اتنا جذبہ ہو تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے اور دیکھیں یہی وہ مطلب سٹیپس ہیں جیسے کہ پی ایس ایل میں پی ایس ایل ہوا اور جس اپ چھے انداز سے پی ایس ایل ہو رہا ہے تو یہ لڑکوں میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اس کی اور جس طرح سے رمیز راجہ جب سے آئے تھے جاتا کہ ہم نے پہلے بھی مطلب اس بات کو مطلب بات کی کہ رمیز راجہ جب سے آئے کوئی نہ کوئی پوزیٹیو اقدام لے رہے ہیں اور یقیناً جب اس طرح کے اقدام ہوتے ہیں تو وہ ایک کھرادیوں کا اعتماد بحال کرتے ہیں اعتماد بحال ہوتا ہے ناصر صاحب ہے کیا کہیں گے اس وقت کراچی کے اندر کتنے جو ہے گراسک گراؤنڈ موجود ہیں اور فیفا پروجیکٹ کا کیا وناب تک کراچی میں سب سے زیادہ جو اس وقت گراسک گراؤنڈ ہے وہ ڈسٹرک ملیر میں ہے اور لازمی بات ہے اگر کسی ڈسٹرک میں اتنے سارے گراؤنڈ ہو تو وہ ایفرٹ ہوتی ہے ان کے ڈسٹرک کمیٹی کی ساتھ ساتھ وہاں کے امین اے ایم پی ایز اور وہاں پہ چیئرمن فتح محمد بلوج کا بڑا رول ہے شاہد تاج کا بڑا رول ہے اپنے ڈسٹرک کے ڈیولپمنٹ کے لیے ساتھ ہی ساتھ سلمان مراد صاحب اور باقی جتنے بھی ان کے امین اے ایم پی ایز ہیں وہ فوٹبال سے ان کو بڑا لگاؤ ہو ہے تو سولہ سے سترہ اٹھارہ گراؤنڈ ہے جو بن رہے ہیں اور ابھی ایک لیٹسٹ جو ہے ہیدری بلوج کے برائیم ہیدری میں گراؤنڈ ہے وہ آرٹیفیشل پچ وہاں پہ لگ رہی ہے پہلی آرٹیفیشل پچ ہوگی جو ڈسٹرک ملیر کے اندر لگے گی ساتھ ساتھ مدو مومنن کا گراؤنڈ ہے گراؤنڈ کے حوالے میں آپ کو بتاؤں گے جو سب سے اچھا سائن ہے اس وقت سندھ گورنمنٹ کا میں یہاں پہ اس اسٹیپ کو بڑا میں سرا ہوں گا کہ انہوں نے جو اسپورٹس ان یوت افیرز کے ثروب ایک پرین بنایا ہے پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ پروگرام کے ثروب جو ان کو گراؤنڈ کو ڈیولپ کر رہے ہیں اسٹیڈیمز انہوں نے بنائے جائکوباد میں آرٹیفیشل پچ لگی ہے ہیدراباد کے اندر آرٹیفیشل پچ لگی ہے میرپور خاص میں لگی سکھر کے اندر لگی ہے تو یہ وہ سائن ہے کہ جس سے فوتبال ڈیولپ ہو رہا ہے اور ایک اچھا انوارمنٹ ملے ہیں جسے پچیز نہیں لگائیں آرٹیفیشل باقرہ اسٹیڈیم بنا کے دیئے ابھی کراچی کے اندر کنکری گراؤنڈ کے اندر ورلڈ بینک جو ہے وہ بنا کے دے رہا ہے جو کنکری گراؤنڈ جلیاری جنرل ہسپٹل کا گراؤنڈ ہے اس کو جو ہے وہ سندھ گورمنٹ بنا کے دے رہی ہے فلٹ لائٹس کے ساتھ وہاں پہ اور اس کے علاوہ سربازی گراؤنڈ ایک ہے جو ایک سیلف اسپانسرڈ ہے وہ بڑی اچھے ایک ایڈمی وہاں پہ چل رہی ہے اور اگرزیف شامیر ہمارے ایک ہیں انہوں نے اپنا گراؤنڈ ایک ڈیولپ کیا گا تو گراؤنڈ ہمارے پاس ہے لیکن جو سیچویشن ہے فوٹبال کی اس حساب سے فوٹبال کی طرف بچوں کا روجان کم ہے لیاری تو آپ کا پتہ ہے بھائے برت ایک علاقہ ہے فوٹبال کا کہ انہیں کچھ بھی نہ ملے تو انہوں نے فوٹبال تو کھیلنی کھیلی لیکن اگر آپ پاکستان کے سٹینڈرڈ کو اوپر دیکھیں کسی بھی جگہ پہ رول موڈل کون ہوتا ہے گا سپورٹس میں اگر بابر آزم ایک کرکٹ کے اندر ہے تو بھی کوئی رول موڈل ہیں گے فوٹبال کے اندر اگر صدام حسین ہے اب اس کو رول موڈل بنانا چاہے تو دیکھتے ہیں کہ صدام حسین کے پاس کیا کیا ہے تو جب تک ہمارے پاس پاکستان نیشنل ٹیم کے پلیئروں کا سٹینڈرڈ جیسے کہ کہا کہ گاسب بھائی نے کہ گاڑی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان کے پاس گاڑی ہوگی ان کے پاس گھر ہوگا ایک ان کے پاس اچھا فیملی سٹیٹس ہوگا تو نیچے کا بچہ ہمیشہ اپنے رول موڈل کو دیکھ کے کوشش کرے گا سٹرگل کرے گا کہے گا کہ میں بھی اس مقام تک پہنچوں لیکن جب ہمارے نیشنل لیول کے انٹرنیشنل پلیئروں کے پاس یہ فیسلیٹیز نہیں ہیں تو بچے انہیں پیننٹس روک دیتے ہیں گے بیٹا آگے دیکھو کہ ہے کیا سلسلہ اس کے بعد آپ اس طرف جاؤ آپ گیم کو چینج کرو اپنے تو بہت سے بچوں نے اپنے فوٹبال کا چینج کر کے دوسرے گیمز کی طرف چلے گئے ساتھی ساتھ ان کے پاس روزگار نہیں تھا تو روزگار کی طرف چلے گئے تو سندھ گورمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹ لیا ہے کہ کراچی میں ہمیں بھی ایک گراؤنڈ جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرک نے دیا تھا مجھے اور محمد سمی کو کرکٹ کر گراؤنڈ دیا ہم نے بھی ان کو ریکویس دیا آپ کے چینجل کے توسط سے ہم کہیں گے کہ اس کو بھی اس سکیم کے اندر ڈالیں اس کو بھی ڈیولپ کریں تاکہ ہم بھی پاکستان کے لیے سرویسز دینے والے لوگ ہیں ہم اس گراؤنڈ کے ثروب بچوں کو نکالیں وہاں ٹریننگز کرائیں محمد سمی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا بڑا نام ہے بڑا کرکٹر آیا گا اس کے بھی گراؤنڈ کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم نے کوشش کی ہے تو ہماری سندھ گورنمنٹ سے گزارش ہوگی کہ وہ اپنے گراؤنڈ کو پاکستان کرکٹ بورڈ محمد سمی پہ نظر کرم نہیں کر رہا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے سندھ درتی کا بچہ ہے تو سب سے پہلے تو ہم اپنے سندھ درتی کے لوگوں سے کہیں گے کہ اپنے سندھ درتی کے بچے کو تو پرموٹ کریں اس کو تو ایک عرینہ بنا کے دیں جسے راشد لطیف کو آپ نے دیکھا اکیڈمی ملی ہے گی ادھر وہ کام کر رہے ہیں گے بچے وہاں سے نکلتے ہیں بڑے بڑے کرکٹرز ہیں تو میں سمجھ تو تمام لوگوں صرف سمی کو نہیں جتنوں نے جو بھی دنوں نے پاکستان کی سرویس تھی دی اپنے اپنے صوبے میں جہاں جہاں بھی جس جس جگہ ہے ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو ایسی پرمیسز دیں کہ تاکہ وہاں پہ گراسکوٹ کے بچوں کو ٹریننگ کرا سکیں اچھا ٹریننگ کرا سکیں آپ نے سارے گراؤنڈز کا ذکر کر دیا فیفا پروجیکٹ کے حوالے سے اپنے جی بالکل آپ نے سوال بالکل درست ہے دیکھے کراچی میں ماریپور کے اندر یہ گول پروجیکٹ بنا ہے اس گول پروجیکٹ کو جب بن رہا تھا میں اس کا حصہ تھا اس وقت اس کی چھوٹ لسٹ ہو رہے تھے جب نام یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ دو ہزار پانچ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جس وقت کمر منصور اسپیکٹ منسٹر تھے اور یہاں پہ سیف کپ ہو رہا تھا پاکستان کے اندر پیپل اسٹیڈیم کے اندر اس وقت یہ پروجیکٹ جب لاؤنچ ہوا اس وقت ملی لار فرنڈو آئے اور اس کا فیصل سالیات یہاں موجود تھے کیونکہ نیا نیا ٹائم تھا اس وقت فیصل سالیات تھا تو ان کو ساری چیزوں کے انوارمنٹ کا پتہ نہیں تھا اس وقت بلستان جوہر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ مدو ماملن کا گراؤنڈ بنا اس کے سامنے ایک بڑی خالی جگہ جہاں بازار لگتا ہے وہ جگہ دکھائی گئی کہ جی آپ یہاں رکھیں تو لیکن کچھ سیاسی معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے اٹھا کے اس کو ماری پور لے جائے گیا اگر وہ جگہ وہاں بن بھی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ صرف اور صرف کیمپنگ کے حوالے سے اس جگہ کوئی یوز کر سکتے ہیں آپ فوٹبالنگ ایکٹیوٹیز کے حساب سے نت کی یہ ہے ہارڈ آف تا سٹی یہ جگہ تھی اور یہاں پہ اگر یہ گول پوجیکٹ بنتا تو یہاں پہ ان کے پاس کمرشل کرنے کے لیے بھی ان کو موقع تھا یہاں پہ ٹی میں گراؤنڈ کی بوکنگز بھی ان کے پاس آتی یہاں پہ لوگ کمرشل بھی کرتے ہیں یہاں پہ کیمپس بھی لگتے ہیں یہاں پہ باہر کی ٹی میں بھی آتی ہاؤسٹل بنتا تو پرمیسس چلتی رہتی اور وہ بلکل مین روڈ کی اوپر وہ جگہ تھی لیکن غلط جگہ کو چوز کیا آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو انہوں نے ایک پرانے پلیئر کا پتلا لگایا تھا وہ بھی وہاں پہ گر کے نیچے پڑا ہوا ہے کافی سالوں سے لیکن اس کو بھی کوئی دیکھنا لے پھر اس کے درمیان میں سے ایک ہائی تینشنز کی الیکٹرک کی وائرز جا رہی ہے جو کہ ٹیکنیکلی بلکل غلط ہے اگر ڈیورنگ دے گیم وہاں پہ اگر میچ ہو رہا ہو یا ٹریننگ ہو رہی ہو اور اگر وہ تار کسی ٹائم پہ ٹوٹ جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ پلیئروں کا اور باقی لوگوں کا کتنا نقصان ہوگا تو تمام چیزوں سے ہٹ کے سیاسی طور پہ اس کو بنایا گیا اور وہ بلکل سمجھتے تھے کہ اسے کسی سینٹرل جگہ پر اگر یہ بناتے تو بہت زیادہ بہت زیادہ لیکن آپ یہ دیکھیں صرف یہ پوجیکٹ نہیں زائے ہوا فی فا نے سات گول پوجیکٹ دیئے تھے سات میں سے کوئی بھی مکمل نہیں اگر آپ فٹبال ہاؤس کی بات کرتے ہیں لاہور کی تو وہ ہمارا صرف ایڈمیسٹریٹیو بلک ہے وہاں پہ ایڈمیسٹریشن بیٹھی ہے جو سامنے فٹبال کا گراؤنڈ ہے پنجاب سپورٹس بورڈ کا وہ ہم ہائر کرتے ہیں ان سے وہ ہمارے سے اس کا پیچ سے لیتے ہیں جب ہم نیشنل کیمپ لگاتے ہیں تو باقیتہ چارج کرتے ہیں اگر ہم موڈل ٹاؤن جاتے ہیں تو وہ بھی ہم سے چارج کرتے ہیں اگر ہم فیم گراؤنڈ پہ جاتے ہیں لاہور میں تو وہ بھی ہم سے چارج کرتے ہیں پاکستان فٹبال فریڈریشن کا آج طلق اپنا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے کوئی گراؤنڈ نہیں ہے آپ نے ڈسٹرک سینٹر کے اندر ہے جو ہے تحریک ادم اعتماد چلائی کیا وجہ تھی نہیں نہیں ہے آپ کو غلط انفرمیشن ہے تحریک ادم اعتماد تو ہوئی نہیں سکتی جب کوئی باڈی نہیں ہے تو تحریک ادم اعتماد کہا ہی کی ہم نے یہ دیکھا کہ ڈسٹرک سینٹرل کا سب سے کیونکہ پانچ ڈسٹرکوں میں سب سے جو ہے وہ ڈسٹرک سینٹرل کو کہا جاتا ہے جبکہ پاکستان کے ٹاپ کوچز جو ہے وہ ڈسٹرک سینٹرل سے بلانگ کرتے ہیں جس میں تاریخ مطفی موجود ہے میں موجود ہوں زائد تاج وہاں پہ موجود ہے وہاں پہ شمی موجود ہے وہاں پہ نسیم ہے ناصر گڑیہ ہے مطلب پاکستان کی جو ٹاپ کریم ہے جو پاکستان کو لیڈ کر رہی وہ ڈسٹرک سینٹرل سے بلانگ کرتی ہے تو میں نے یہ سوچا میں نے ان لوگوں کو سب کو گیڈرڈ کیا کہ میں نے کہا آؤ ڈسٹرک سینٹرل کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں کوارڈینیشن کمیٹی بناتے ہیں بیسٹ کوارڈینیشن کمیٹی ڈسپائٹ آف تمام پولٹیکل انفلوینس کے گئے بھی کس میں ہم نے پولٹیکس نہیں ڈالنی ہم ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں اور آکے ہم سب کو ساتھ ملا دیں گے ہم کمپیٹیشنز کرا ہم یہاں پہ کوچ ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں ہم ریفریز کو گروم کرتے ہیں ہم گراسوٹ کرتے ہیں پھر ہم اس میں ٹیسٹرک چیمپینشپ جیسے کہ ابھی سلیم پٹنی وہ ٹیسٹرک چیمپینشپ کرا رہے ہیں تو جو گروپ بنے ہوئے ہیں میں نے ان کو بھی کہا کہ بھئی اگر ہم کرا رہے ہیں ہم ڈی سی سینٹرل کپ ہم کرانے جا رہے تھے کورڈینیشن کمیٹی کے طور پر ہم نے کہا اگر وہ ایونٹ کرا رہے ہیں تو ہماری ساری ٹیمیں وہاں کھیلیں جتنی بھی ٹیمیں جب ہم کوئی ایونٹ کرا ہے تو وہ ہمارے پاس آکے کھیلیں ایک اچھا جوائنٹ جیسٹر بنے گا تو ڈیولیمنٹ ہوگی اور اگر صرف گروپوں میں بٹے رہیں گے تو میرے خیال سے کبھی بھی کسی بھی گیم میں ڈیولیمنٹ نہیں ہو سکتی ڈیولیمنٹ نہیں ہو سکتی جس طرح ناصر صاحب آسف بھئی کچھ دیر پہلے محمد سمی کا ذکر کر رہے تھے پاکستان کے لیے دو دفعہ ایٹرک کرنے والے محمد سمی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو پاکستان کرکٹ بوٹ کی نظر کرم کہیں دکھائی نہیں دیتی اگر انڈر نائنٹین کی بات کریں سکسٹین کی بات کریں اور پاکستان ویمن خواتین ٹیم کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی عرصے سے خواتین ویمن ٹیم کے ساتھ سلیم جعفر جو ہے بولنگ کوچ کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں سمجھتے ہیں کہ کچھ عوضہ محمد سمی کو بھی دیا جائے جس نے جو پاکستان کے لیے بڑے کارنامے انجام دیئے سمی جیسا فاس بولر پاکستان نے پیدا نہیں کیا میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ بات لیکن ایک بڑے کپتان ہے پاکستان کے جو انڈری کھیلا ہے انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ لیگل ایکشن سے بولنگ سب سے تیز کرتا ہے سمی چلیں وہ تیز بولنگ اپنی جگہ سمی نے اس وقت جگہ بنائی جس وقت پاکستان کی بلکل کریم بولنگ لائن موجود تھی اس وقت جگہ بنائی سمی نے سمی کا مسئلہ کیا ہے سمی ایڈوکیٹڈ بھی ہیں ایڈوکیٹڈ انہیسنس کے لیول کورسز بھی کیے ہوئے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں کمیونکیشن سکلز تھوڑی سی مجھے لگتا ہے تو بیسے ویک ہیں وہ شریف ہیں بڑے سیدھے ہیں بہت کم بات کرتے ہیں لیکن ان کو کوچنگ میں لانا چاہیے یہ کراچی کا تو ان پر کرز ہے یہ کراچی کی گیڈمی میں کم از کم سمی کو ہونا چاہیے فاز بولرز تو وہ نکال سکتے ہیں اور بھی دوسرے انداز میں وہ کام آ سکتے ہیں سمی کی سروسز ضرور حاصل کرنی چاہیے سمی کا آپ نے نام لیا تو آج ہی ان کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ تھائی لینڈ میں ٹورنمنٹ جیتی ہے ان کی ٹیم جو سوپر سکسز ٹورنمنٹ ہوتا ہے پچھلے چھتیس پین سنتیس سال سے وہ ہو رہا ہے بینکوک میں ہوتا ہے ان کی ٹیم سمی کی کیا نام ہو اس ٹیم کا ٹیم گرین ملکر ٹیم گرین کے نام سے وہ ٹیم آج جیتی ہے بڑا ٹف کمپنیشن ہوتا ہے وہاں پہ ایک ہی دن میں کئی میچز کھیلنے ہوتے ہیں دو روز کا ٹورنمنٹ ہوتا ہے کیونکہ میں رہ چکا ہوں وہاں پہ اس لیے مجھے آپ کو اس کی انفرمیشن دے رہا ہوں لیکن سمی کی ٹیم جیتی ہے تو ان کو مبارک باد نہ دینا چاہوں گا مبارک باد دیتے نظر آ رہے ہیں ریا صاحب ہے کیا کہیں گے سمی کے حوالے جس طرح آسف بھائی کہہ رہے تھے کہ یقیناً پاکستان کرکٹ گوٹ پر کو بھی اس پہ نظر کرم کرنی چاہیے انہیں بھی کوئی عوضہ پاکستان نہیں سنگ کی پہلے سنگ کی اسسوسییشن کو ان کو رکھنا چاہیے دیکھیں یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں جیسا بھی آسف بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ کمگو ہیں اور مطلب یہ کہ ظاہر ہے جس طرح سے پی آر رکھنی چاہیے میڈیا کے ساتھ یا بورڈ کے ساتھ یا انٹریکشن ہو چاہیے لوگوں کے ساتھ تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک اچھے پیلئر کے لیے یہ بھی ایک بودری سائنس ہے کہ آپ کس طرح سے جب آپ کھیل مکمل کر لیتے ہیں تو کس طرح کے آپ کے تعلقات ہوتے ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو لے کے چلتے ہیں دیکھیں پاکستان میں لابیوں کا کھیل ہوتا ہے اگر آپ کی لابی تگڑی ہے تو تو آپ آتے ہیں ادر وائز مطلب میرٹ پہ یہاں پہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن سب کی لابیز ہوتی ہیں اور اس کے تحت پر آپ آگے بڑھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں میں نے بھی سمی سے میں نے انٹریو کیا تھا ایک بڑے مطلب گروپ کے لیے تو اس وقت میری جو ان سے بات ہوئی تھی تو میں نے بالکل اس چیز کو صحیح سمجھا جیسے آسے بھائی نے کہا کہ وہ بہتی مطلب پلئیر بہت اچھے تھے بہت بڑے پلئیر تھے اور ابھی بھی مطلب جو ان کی ایکسپریٹیز ہیں جو ایکسپوجر ہے جو ایکسپیریان سے یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ خر یہ تو آسے بھائی تھوڑا سا تساہول سے کام لے رہے ہیں لیکن جس کیلیبر کے وہ لے رہے ہیں پاکستان کرکی بھروڈ ان کو ڈائریک بھی لے سکتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوبی کی بات ہوتی ہے تو یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ پہلے مرحلے پہ وہ کراچی اور سندھ کے لیے میں ان کو کام دیا جا سکتا ہے سر لوبیوں کی بات کریں تو ساری لوبی کراچی والوں کے لیے دیکھیں اب یہ تو کافی عرصے سے مطلب اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں لیکن ہمیں تھوڑا سا مطلب کشادہ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے روشن خیالی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور دیکھیں میں ایک بات ضرور کروں گا کہ ہمارے معاشرے کی ہمارے معاشرے کی اخلاقی اغدار جو ہیں کلیپس کرتی جا رہی ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کا ریفلیکشن ہے اور کوئی بھی شعبہ اس سے باہر نہیں ہے اور بہت سارے لوگ جو اس مقام پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو اس نگیٹیوڈی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ایٹیچوڈ کا وہ کرتے ہیں تو یہ ایک جو ہے بڑی خطرناک بات ہے میں جی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سطح پر جو جو لوگ اللہ تعالی نے ان کو مرتبہ دیا ہے وہ جو ہے میرٹ کو اپنا شاعر بنائیں اور دیکھیں ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو سیاست ہو رہی ہے اور ہمارا تو خیر اسپورٹ سے تعلق ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن دیکھیں بیسے ہم انسان ہم سب متاثر ہوتے ہیں جس طرح کی مطلب اتنی اچھے جو ذمہ دار جو سیاست دائیں اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں اچھے الواز بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو ایسی زبانیں استعمال کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مطلب نسل پہ اس کا کیا اثر پڑے گا ہمارے جو اسپورٹسمن ہیں اس پہ کیا مطلب اس کا اثر پڑے گا لیکن بہرحال اسپورٹسمن کو تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کو اسپورٹسمن اسپریٹ کم ظاہرہ کرنا چاہیے اور مطلب ہمیشہ پوزیٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے اور ہمارے جتنے بھی عددار ہیں جو جو جس اس سطار پر ہیں میں اس سمجھتا ہوں کہ قطع نظرگا کے کس شہر سے اس کا تعلق ہے اگر وہ میرٹ بے تو اس کو جو ہے اس کا مطلب حصہ دینا چاہیے جو میرٹ پہ ہیں اس کو ضرور ان کا حصہ دینا چاہیے پوغام میں ٹائم کم ہیں ناصر اسماعیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ عاصف خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور گلالی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب ظلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد